بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علا کلی شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جوب شیئر کی جائیں گی بہت ہی اچھی اپرچنیٹی ہے یہ جو ہم ایڈورٹائزمنٹ آپ سے شیئر کریں گے یہ صرف فیمیل کے لئے لیکن کافی یہ لارج یاد ہے یہاں پہ میل بھی اپلائے کر سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ مکمل دیکھ سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف فیمیل لیکچررز کی جوب کے بارے میں بات کریں گے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے آپ نے گوگل پہ چلے جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے ہماری اوفیشل ویب سائٹ جا کے سرچ کرنی ہے آپ نے لکھنا ہے ریویو پاکستانی جوبز ڈوٹ کوم یہ پہلے نمبر پہ آجے گی سیمپل کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ نے بیک نہیں کرنا آپ یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں جوبز اس کے علاوہ آپ نے اس ویب سائٹ کو ڈیلی ویزٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم ڈیلی اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس ویب سائٹ کو ڈیلی جو جوبز آتی ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں ریل انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ 3 لائنز پہ کلک کریں گے جس بھی کٹیگری میں آپ کو جوبز چاہیے اس پہ کلک کریں گے اس کٹیگری کے ساری جوبز آپ کے سامنے آ جائیں گے اب آپ نے یہاں پہ گورنمنٹ جوبز کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے ساری جوبز آپ کے سامنے آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن فیمیل لیکچرر جوبز کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے اس طرح کے انٹرفیس پہ آ جائیں گے آپ نے سمپل اینڈ پر سکرول کر دینا ہے اب آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں اس کی لاز ڈیٹ کی بات کی جائے تو 22 اگلس 22 اس کی لاز ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے آن لین اپلائے کرنا ہے یہ فیمل لیکچرر کی یہ جوبز ہے یہ کافی لار جائر تھا صرف ہم نے اس فیمل لیکچرر والے کو کروپ کی ہے باقی ہے آپ خود اٹریٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو اینڈ پر بتائیں گے کہ آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیمل لیکچرر کی جوبز آئیے منیموم کوالفکیشن کی بات کی جائے تو آپ کے پاس سیکنڈ ڈیویزن میں ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے یا اس کے ساتھ کی ڈگری ہونی چاہیے یہ نیچے سبجیکٹ آ رہے ہیں بائیو کی آرٹ کمیسٹری کی آرٹ کمپیوٹر سائنس کی ساتھ انگلیش کی پانچ جیوگرافی کی دو میت کی نو پاک سٹیڈی کی چار فیزیکس کی آسامی ہے اس میں پھر فیزیکولوجی کی آسامی ہے سوشیلوجی کی آسامی ہے ان سبجیکٹ میں آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے تب آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو بائیس سے لے کے تین تیس سال تک آپ کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے یہاں پہ پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں نیچے آپ کوٹا بھی دیکھ سکتے ہیں میریٹ پہ چار پنجاب کی پچیس آسامی ہے پھر اس کے بعد منورٹی بھی اپلائے کر سکتے ہیں نون مسلم بھی اپلائے کر سکتے ہیں سندھ والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد سندھ اربن والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں کے پی کے والے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد بلوچستان والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں پوسٹنگ آپ کی اسلام آباد میں ہوگی اب آج یہ نیچے انسٹرکشن ہے یا آپ نے پڑھ لینے آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ سمجھا دیتے ہیں آپ نے fpsc.gov.pk پہ جا کے اونلین اپلائے کرنا ہے آپ نے اس کی فیس بھی جمع کرانی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا چلان جمع کرانی ہے جتنی بھی فیس ہوگی وہ آپ نے سب سے پہلے جمع کرانی ہے جمع کرانے کے بعد آپ نے اونلین اپلائے کرنا ہے نیچے مکمل طریقہ لکھا ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں مین میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل last date بھی یہاں پہ لکھے ہوئی ہے اب آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ سمجھا دیتے ہیں یہاں آپ سکرول کریں گے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر آپ کو ایک لنک نظر آئے گا سمپل کیا کریں گے آپ اس لنک پہ جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پہ کلک ہیر پہ تو آپ fpsc کی اوفیشل ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے جیسے ہی وہاں پہ جائیں گے آپ نے سب سے پہلے چلان جمع کرانے چلان جمع کرانے کے بعد آپ نے وہاں پہ آن لائن اپلائے کا اپشن ہوگا اس پہ کلک کریں گے تو سمپل آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے تو آپ کا آن لائن اپلائے ہو جائے گا لیکن آپ نے پہلے فیز جمع کرانی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن لازمی دبائیں ہم اس چینل پر آپ کے لئے ساتھ انفرمیشن لے کر حاضر ہوتے ہیں کوئی جھوٹ خبر آپ کو ہمارے چینل پر نہیں نظر آئے گی اگلی ویڈیو میں کسی اور ساتھ انفرمیشن کو لے کر آپ کے خدمت میں دوارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ